اسلامی کو وائس کے معزز ناسرین غم حسین میں دنیا بھر کے مصاحب میں آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دلوں پر افسر تک ہی چھا جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین سب کے ہیں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، عیسائی، بودمت اور یہودیوں میں بھی ایسے حقیقت پسند لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کلمہ بلند کیا اور نوحے لکھے عیسائیوں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ڈھکی چھپی نہیں ہے ایرانی محقق محمد رسا زائری نے اپنی کتاب میں امام حسین سے پولس سلامہ جیسے عیسائی محقق کی عقیدت و محبت کا ذکر کرتے ہوئے خود انہی کی زبانی لکھا ہے کہ میں بچپنے سے قرآن مجید اور تاریخ اسلام کا شہفتہ تھا اور جب بھی شہادت حضرت علی اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے بات آتی تھی تو حق کی نصرت اور باطل کے خلاف جنگ کا شولہ میرے سینے میں روشن ہو جاتا ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک مسیحی کو اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میں ایک عیسائی ضرور ہوں لیکن تنگ نظر عیسائی نہیں سلامہ نے ایک منظوم قلام میں واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے آغاز اور اس تحریک کے مختلف مراحل اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تفصیل سے بیان کیا اور لکھے ہیں کہ حسین تیرے غم نے مجھ مسیحی کو بھی رولا دیا اور آنسوں کے کترے میرے آنکھوں سے جاری ہوئے اور تابندہ ہو گئے ہرگیس اس شخص کی کیفیت جو دور سے آگ کا نظارہ کرتا ہے اس جیسی نہیں ہو سکتی جو خود آگ میں چھل رہا ہے ناظرین چوتی صدی حجری کے محدث حضرت محمد بن حبان تمیمی دارمی نے اپنی کتاب السکات اور اسیرہ میں بھی ایک عیسائی راہب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور پر تجلیات دیکھیں تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی دے کر سر انور کا رات بھرتی دار کیا اور مسلمان ہو گیا ابن حبان لکھتے ہیں کہ عبیداللہ بن سیاد نے اہلِ بیعتِ کرام کی سرابع افوت خواتین اور لادلے بچوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا جب بھی کافلے والے کسی مقام پر پڑھاؤ ڈالتے تو امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو دے سندوق سے نکالتے اور معاذ اللہ ایک نیزہ پر رکھتے اور کوچھ کرنے تک اس کی حفاظت کرتے پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر انور کو سندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے اس طرح وہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا اس وقت وہاں ایک راہب موجود تھا اپنے معمول کے مطابق ظالموں نے امامِ عالی مقام کے سر انور کو نیزہ پر رکھا اور عبادت خانہ کی کسی جگہ نیزہ لگا دیا عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم و شان نور بلند ہو رہا ہے راہب نے فوراں ظالموں کے پاس آ کر کہا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر امام حسین علیہ السلام کا ہے اس نے کہا تم کیسی بدبقت قوم ہو قسم با خدا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تاظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے پھر کہا ہے لوگوں مجھے دس ہزار دینار میرے عباو اجداد سے وراست میں ملے ہیں اگر میں دس ہزار دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات رکھنے کے لیے موجود ہوگے یزیدیوں نے کہا کیوں نہیں پس عیسیٰ راہب نے دینار کی تھیلی انڈھیل دی ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر سندوق میں محفوظ کر لیے پھر سر انور کو عیسیٰ راہب کی طرف بڑھا دیا راہب نے نہائی تاثیم کے ساتھ سر انور لے کر اس کو گسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا جب سب کا وقت قریب ہوا تو کہا اے سر انور میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہیں یہ کہہ کر مسلمان ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہوا